بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چھے روتی بلکتی کماری بہنیں وظیفہ درو سے خوش و مطمئن محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم بندہ ناچیز کے ایک دوست نے آپ کا رسالہ آپکری پڑھنے کو دیا پہلے تو میرے دوست نے آپ کی رسالہ کی اتنی تعریف کی کہ سن سن کر میرے کان تھگے میں نے کہا اچھا رسالہ لے آنا پڑھوں گا تو پھر فیصلہ کروں گا جب وہ رسالہ آپکری لے کر آیا میں نے پڑھا تو سوچنے لگا کہ میرا دوست صحیح تعریف کر رہا تھا رسالہ میں پڑھا کہ آپ واقعی اپنے دل میں کوئی راز نہیں رکھتے سب کچھ ابکری کے کارئین کے نام کر جاتے ہیں اتنے قیمتی موتی اور راز آج کے دور میں کوئی کسی کو نہیں بتاتا سوائے آپ کے اور اللہ مالہ ہوتی پور اسراری صاحب کے میرے پاس بھی ایک دروش شریف ہے جس کو آپ کے رسالہ کے ذریعے خلقے خدا کے حدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں دروش شریف یہ ہے اگر اس دروش شریف کے فضائل اور واقعات لکھنے بیٹھوں تو آپ کے رسالہ میں شاید جگہ نہ بن سکے مگر چند واقعات ضرور لکھوں گا تاکہ رسالہ میں جگہ مل سکے میں بھی فی سبیل اللہ لوگوں کی حدمت کرتا ہوں پہلے خود دم وغیرہ کرتا تھا مگر اب اپکری کے بزائف تکھی انسانیت کو بتاتا ہوں مجھے یہ دروش شریف ایک آمل نے بتایا تھا انہوں نے یہ دروش شریف بڑے رازدانہ انداز میں صرف مجھے بتایا تھا مگر ابکری کی بخل شکنی دیکھتے ہوئے میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ایک گھر کی کماری چھ بہنیں میرے پاس آئیں جنہیں نام نہاد آملین نے بہت لوٹا ان کی بڑی بہن تو رونے لگ گئی کہ اب تو سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے ہم چھ بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے وہ ابھی چھوٹا ہے پڑ رہا ہے ہم بہنیں مختلف اسکولز میں ٹیچرز ہیں بہت رشتے ہائے ہم لوگوں سے دعوتیں کھا کر چلے جاتے ہیں پھر دوبارہ نہیں آتے اب ہم بھی تھک گئے ہیں آنے والوں کی دعوتیں کر کر کے جو بھی آتا ہے کھا پی کر چلا جاتا ہے اب ہمیں کسی آمل پر یقین نہیں رہا کسی نے بندش کہا اور کسی نے جادو کہا اور ہم سے ڈھیلوں روپے لوٹ لیے کارہین یہ بہنیں اتنی مایوس ہو چکی تھی کہ کیا بتاؤں میں نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ آپ لوگوں نے لاکھوں خرچ کیے میں آپ کو فری میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ پڑھیں وہ کہنے لگیں اب ہمیں کسی وظیفہ پر یقین نہیں رہا بہت پڑھ لیے پھر میں نے کہا کہ جب آپ کو کچھ نہیں پڑھنا تو میرے پاس کیا لینے آئی ہیں آپ جا سکتی ہیں میرا وقت ضائع نہ کریں پھر ان کی چھوٹی بہن نے کہا آپ ناراض نہ ہوں آپ مجھے بتائیں کیا پڑھنا ہے میں نے اسے یہ دروشیف پڑھنے کو دیا اس نے یقین کے ساتھ پڑھا اس کی شادی ہو گئی اب تک تین بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی چار سال کے اندر اندر نجائز مقدمہ ختم بغیر پیسوں کے رہائی میرے پاس ایک مرتبہ ایک بڑی عورت اس کا شغر اور بہو آئی کہ ہم غریب لوگ ہیں ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اسے پولیس میں منشیات کے جھوٹے کیس میں گرفتار کر لیا ہے ہمارے پاس رقم نہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی زمانت کروا سکیں میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ یہ دروشیف روزانہ بلا ناغا گیارہ سو بار یعنی الیون ہنڈر ٹائمز پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک رحم فرمائیں گے ان لوگوں نے اس پر عمل کیا اور ٹھیک اکیس دن بعد غیب سے اللہ پاک نے سبب بنایا اور ان کا بیٹا بغیر زمانت کے اور بغیر روپے پیسوں کے رہا ہو کر گھر آ گیا مغوی بغیر پیسوں کے صحت مند بازیاب اس کے علاوہ میرے پاس میرے سسر کے ذریعے ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمارے پڑوسی ہیں بچارہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پولیس کی نوکری کے علاوہ بھی دوسری نوکری کرتا ہے اسے کسی نے غوا کر لیا ہے اور تابان کی رقم مانگ رہے ہیں اگر ہم لوگ اپنا گھر بھی فروخت کر دے تو اتنی بڑی رقم عداد نہیں کر سکتے اگر پولیس کو اطلاع دی تو وہ جان سے مار دیں گے میں نے ان کے گھر والوں کو بھی اس دروش شریف کے پڑھنے کا کہا اور تاقید کی کہ بعض نماز مغرب جائے نماز پر بیٹھ کر گیارہ سو بار پڑھیں ان سب گھر والوں نے ایسا ہی کیا تین دن بعد ان اگواہ کاروں نے اس شخص کو ہائیوے پر پھینک دیا اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی اور وہ بالکل صحیح سلامت تھا اس کے علاوہ میرے پاس ایک شخص ایسا آیا کہ جو خود کہتا تھا کہ میں باہر ٹھیک ہوتا ہوں جب گھر جاتا ہوں تو اپنی بیوی کو دیکھتے ہی مارنا شروع کر دیتا ہوں پھر اپنے آپ کو چھولی سے ضربیں لگاتا ہوں میں نے اس کے زخمی ہاتھ بھی دیکھے میں نے اس شخص کو پہلے نماز کی ترگیب دی پھر درجوالہ دروش شریف کی فضیلت بتائی تو اس نے عمل شروع کیا اللہ پاک نے اس شخص کو اس مسئیبت سے نجات دی نشے کی لطمے گرفتار وظیفہ دروش سے تحجد گزار اس کے علاوہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور آتے ہی رونے لگا پھر اپنی کہانی سنائی کہ میں نیک تھا نمازی تھا حرب برائی سے دور تھا پھر مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا عشق نکام ہوا تو میں نے اس کے غم میں چرس پینا شروع کر دی راتوں کی نیند اڑ گئی پھر شراب شروع کر دی اب میری زندگی اس گندگی میں فنس گئی ہے صحیح بھی ختم ہو گئی ہے میں نے اسے سب سے پہلے دو رکعات سراطل توبہ پڑھنے کو کہا پھر یہ دروش شریف پڑھنے کو دیا اور تعقید کی کہ روزانہ بعد نماز مغرب گھر میں یا مسجد میں پڑھو صرف دو ماہ بعد وہ نوجوان مجھے ملا اس نے چہرے پر سننے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجا رکھی تھی اس نے خود کہا کہ یہ دروش شریف ایک نور کی بجلی ہے میں پڑھتا گیا اور میرے دل و دماغ سے زنگ اترتا گیا اب نمازی ہوں اور دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ داڑی رکھ لوں اب مجھ سے سب گھر والے اور رشتہ دار خوش ہیں اب اس لڑکی کا خیال بھی دل میں نہیں آتا میری بڑی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے مزید میں نے جس جس کو بھی یہ دروش شریف بتایا ہے ان کی مشکلات حل ہوئیں نوجوانوں کی زبانی باتیں میں سن رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہو رہی تھی میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں مگر عمل کرنے والوں اور ابقری کے کارئین کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں بس میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار آپ اس دروش شریف کو پڑھ کر دیکھیں آپ کو وہ روحانیت ملے گی جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا اور ہر پریشانی مسئبت مشکل حل ہوگی اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پانچ سو بار ازانہ پڑھیں اگر کوئی حاجت ہے تو گیارہ سو سے کم ایک دن میں ہرگز نہ پڑھیں جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر بہوزو پڑھنا ہے کسی سے بات نہ کریں اور پھر دعا کریں تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے یہ جو آپ نے گیارہ سو بار پڑھنا ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے